بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی یوٹیو فیملی امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں مزے مزے کی چیزیں بنا رہے ہوں گے اور آج میں آپ کے لیے چلنا چارٹ سلیکٹ کیا ہے جو کہ بڑے مزے کی چارٹ بنتی ہے اور آپ لوگ اس کو گھر میں ضرور بنائیے گا اور گرمیوں میں تو یہ بہت اچھی لگتی ہے آپ تھنڈا کر کے اس کو گھر والوں کو پیش کریں یہ بہت ہی مزے دار اور ذاکے دار چارٹ ہے اور آپ نے اس کو گھرمیوں میں ضرور بنانا ہے یہ دافتوں میں سالگیرہ پہ مہمانوں کے لیے آپ تیار کریں اور اس کو سرد کریں آپ یہ دیکھیں میں نے یہ چارٹ اس میں دو چیزیں میں نے ڈال لی ہیں وہ میں آپ کو نوڈ ڈون کرواتی ہوں اور آپ نے ان چیزوں کو نوڈ ڈون کر لینا ہے میں نے ایک کپ وائل چینے لیے ہیں اور دو عدد درمیانے سائز کے آلو لیے ہیں ان کو میں نے باری کٹ کے ایک پلٹر میں رکھ لیا ہے تین چار سبز ورچے ہیں اور ایک چھوٹا ٹوماٹر جو اس کو بھی میں نے باری کٹ کے رکھ لیا ہے اور میرے پاس دو کپ فرش دہی ہے اور ایک کپ دودھ ہے اور چاٹ مسالہ ہے اور آپشنل میں نے بلے بھی رکھے ہوئے ہیں اگر آپ نے بلے ڈالنے ہے تو وہ بھی آپ ڈال لیں کیونکہ میرے پاس موجود ہے اس لیے میں نے بلے رکھ لیے بیسکلی یہ چنہ چاٹ ہے اب آپ اس کو دیکھیں کہ میں کس طرح ان کو تیار کرتی ہوں آپ نے بھی ویسے ہی کرنا ہے آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے اور بیل آئیکان کے بٹن کو پریس کرنا ہے یہ دیکھیں میں نے یہ دو کپ فریش دی اور ایک کپ فریش دودھ لے کے اس کو اچھے سے پھینٹ لیا ہے اور میں اس کو اتنا پھینٹ لوں گے کہ یہ سمود ہو جائے اور دیکھنے میں بھی اچھی لگے اور جب ہم اس کو کھائیں تو تب بھی یہ بہت مزے کی چاٹ تیار ہوگی میں نے ایک بول لیا ہے اس کو میں نے صاف کر کے خوشہ کر کے اس میں میں نے جو آپ کو ایک کپ بول چینلیں بتائے تھے وہ میں نے اس میں ڈال دی ہے اور چنوں کی بیس بنا کے اچھے سے چنوں کو میں نے بول میں پھلا دینا ہے اور اس کے اوپر میں نے ابھی جو دو عدد میں نے آپ کو بوائل آلو بتائے تھے بری کٹ کے اس کے اوپر میں چنوں کے اوپر اس کے لیر لگا دوں گی اور یہ دیکھیں جو میں نے آلو کاٹ کے رکھے تھے اس کو میں چنوں کے اوپر ڈال رہی ہوں اور اس کے بعد میں نے کچھ ٹماتر آپ کو بتائے تھے جو میں نے چھوٹے سائز کا ٹماتر کاٹ کے باریک رکھا ہوا تھا اب اس کے اوپر میں وہ ڈال رہی ہوں اور ایک ادر در میں نے سائز کا پیاس تھا جو میں نے باریک کاٹ کے لیٹر میں رکھا ہوا تھا وہ بھی میں اس پہ ڈا رہی ہوں اور بندگو بھی اس کو باریک بری کاٹ کے وہ بھی آپ نے اس کے لئے آلووں کے اوپر لگا دینی ہے جس طرح میں نے لگائی ہے اب آپ کے پاس جو میں نے اوپشنل بھلے رکھ رہے ہوئے تھے وہ بھی میں ان کے اوپر سیٹ کر دوں گی یہ دیکھیں یہ میں نے بھلے تیار کی ہوئے تھے اور میرے پاس موجود تھے تو میں نے کہا چلے چنہ چاٹ کے اوپر یہ بھی رکھ لیں تاکہ مزہ دوبالا ہو جائے اب میں سارے جو میرے پاس بھلے موجود ہیں چنہ چاٹ کے وال پہ ان کے لئے لگا دوں گی اور یہ دیکھیں میں اس کا پانی نچوڑ کے اس کو اچھے سے پریس کر کے تاکہ اس کا پانی نکل جائے پھر میں اس کے چاٹ کے اوپر لگا رہی ہوں آپ نے بھی اسی طرح تیار کرنا ہے میں نے اپنے دہی بھلے کی ریسپی چینل پہ اپلوڈ کر دی ہوئی ہے آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں اب جو میں نے یہ دہی اور دودھ کو پھینٹ کے اچھے سے مکس کر کے تیار کیا تھا اب میں اس کے اوپر چنہ چاٹ کے اوپر اس دہی کو ڈال دوں گی اور اس کو اچھے سے دہی میں آلووں کو چنوں کو مکس کر دوں گی یہ دیکھیں اب میرے پاس جو بکایا ٹھماٹر پیاز آلو تھے جو میں نے لیر لگائی تھی بچ گئے تھے اب میں اس کے اوپر وہ بھی لیئر لگا رہی ہوں اب یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے یہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں آپ اس کو تھنڈا کر کے فریج میں راک دیجئے اور سیکنڈ ٹائم شایم کا ٹائم لازمی کھائیے اور یہ چاٹ بہت مزے کی ہے اور فریش چاٹ ہے آپ بھی اسی طرح اپنے مہمانوں کے لیے گھر والوں کے لیے اور بچوں کے لیے چاٹ بنا کے رکھا کریں تاکہ بچے کھائیں گے اور بہت خوش ہوگی اور صحیح بھی اچھی ہوگی ان کی کیونکہ اس میں کوئی آئل وغیرہ ایسی چیز نہیں ہے اس لیے بچے خوش ہو کے کھاتے ہیں اور پھر میں اس کے اوپر تھوڑا سا چاٹ مسالہ لوں گی وہ بھی میں اس کے اوپر چھڑک دوں گی یہ دیکھیں جس طرح کہ آپ کم زیادہ کر سکتے ہو جی طرح آپ مناسب سمجھتے ہو اتنا ہی اپنا چاٹ مسالہ اس کے اوپر ڈال لیجئے اور یہ دیکھیں میں نے تمام چاٹ مسالہ چنا چاٹ پہ ڈال دیا ہے تاکہ اس میں اس کا ذائقہ جذب ہو جائے آپ میں نے سرخ رانکی چٹنی تیار کی ہے وہ بھی میں اس کے اوپر ڈال دوں گی یہ دیکھیں یہ سرخ رانکی چٹنی جو کہ بہت اچھی لگتی ہے چنا چاٹ پہ وہ بھی میں نے اس کے اوپر ڈال دی ہے اور آہستہ آہستہ اس کو آپ تمام جگہ پہ اس کی لئے بنا دیں تاکہ یہ دیکھنے میں اچھی لگے اور جس جگہ سے آپ چمس سے اٹھائیں آپ کو چٹنی ساتھ ملے اگر آپ جائیں تو پدینے کی چٹنی بھی آپ اس میں بنا سکتے ہو کوئی سی بھی چٹنی آپ کو آتی ہے ملی کی وہ بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہو لیکن میں نے اس وقت لال چٹنی تیار کی ہے اور جو دہی تھوڑی سی بچ گئی ہے وہ بھی میں اسی کے اوپر ڈال رہی ہوں تاکہ یہ ذائقے میں شاندار اور کھانے میں مزیدار لگے آپ نے اور چارٹ مسالہ میں نے رکھ دیا ہے آپ دیکھیں میں اس کو نکال کے آپ کو دکھاؤں گی کہ یہ کتنے زبردست فریش چارٹ تیار ہوئی ہے اور میں آپ کو کھا کے بتاؤں گی کہ یہ کتنی ذائقے دار اور کوئی شکل ہیں آپ لوگ بھی اس کو ضرور کوشش کیجئے گا انشاءاللہ آپ میرے سے بھی اچھی چیز بنا ہوگئے یہ دیکھیں اس کے بھلا کتنا سوفٹ ہے اور چنہ چارٹ ماشاءاللہ سے چھڑی چھڑی بہت اچھی ہے اس لیے آپ ضرور بنائیے گا اور اللہ